راولہ کورٹ ڈسٹرک جیل سے انیس خطرناک قیدی فرار ایک فائرنگ کے تبادے میں مارا گیا تمام قیدی دیشت گردی سمیت سنگین جرامی ملوث ہیں پولیس ذرائع کے مطابق ایک قیدی نے مرکزی دروازے پر موجود سنتری کو گن پوائنٹ پر گرمات بنایا جیل امریکہ حراست میں لے لیا گیا تھانا سیٹھی راولہ کورٹ منتقل کر دیا گیا راولہ کورٹ میں مختلف راستوں پر ناکابندی قیدیوں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری طلب کر لی گئی آزاد کشمیر حکومت کے مشیر ورائے جیل خانہ جات کا واقعہ کا نوٹس آئی جیل خانہ جات سے ریپورٹ طلب کر لی بشا بی بی آرڈیو لیڈس کے اس اسلامبار ہائی کورٹ کے جسٹس بابر سلطان نے تحریری حکم نامہ جارے کر دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق شہریوں کو کسی قسم کی بھی سیرویلین سے غیر قانونی عمل ہے عدالت امید کرتی ہے کہ وزیراعظم رپورٹ طلب کر کے معاملہ کابینہ کے سام میں رکھیں گے وزیراعظم بتائیں کہ کیا قانون اور آئین کے برخیل آف شیفن کی سیرویلینس جاری ہے چرمن پی ٹی اے کو توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری کیا جاتا ہے چرمن پی ٹی اے اور پی ٹی اے میبر آن چھے ہفتوں میں توہین عدالت نوٹسز کا جواب جمع کر آئیں اسلامبار ہائی کورٹ پی ٹی ایل ہم بالکل اس کا اطلاق جو سیونٹی کا ہم نے حدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے انفلیشن جو ہے وہ اٹھتیس فیصد سے بارہ فیصد پہ آئی فورٹی ٹو تھاوزن ریٹیلرز ہیو ریجسٹرڈ اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے دہ آئی ایم اے پروگرام is our assurance in terms of the macro economic stability تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں یہ ناگزیر ہے ستر روپے پیٹرولیم ڈیویرمنٹ لیوی کا فوری طلاق نہیں ہو رہا مہنگائے اٹھتی سے بارہ فیصد پر آگئی ملک میں معاشی استحقام آ رہا ہے آئندہ تین سال میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو تیرہ فیصد پڑھائیں گے ایف بی آر کا نوز شاریہ تین ٹریلین کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا نون فائرس کی اخلا ملک سے نکالیں گے بجھٹ میں نون فائرس کو سزاد دینے جا رہی ہیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیت کی پریس کانفرنس کہا تاوراتی شعبے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں کل سے ریجسٹر ریٹیرر پر ٹیکس آئید ہوگا آئی ایم ایف کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے یقین ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا اگلے دو سے تین روز میں ایکسپورٹرز کو ٹیکس ایرری فرنڈ کلیر ہو جائیں گے سیلز ٹیکس میں ساسو پرچاز اور ارپے کی کرپشن ہوئی ہے نئے ٹیکسوں کی وجہ سے لوگ دباؤ محسوس کر رہی ہیں ورلڈ بین یہ ڈاسو ڈیم کے لیے ایک ارب ڈالر کی منظوری دے دی صدر مملکت آسیف علی زیدار نے فرنس ترمیمی بل دوہزار چوبیس کی پاسی کر دی فرنس بل کی دستخش شدہ کافی پارلیمنٹ کو بھیجوا دی گئی نیا وفاقی بجٹ کل سے نافذ العمل ہوگا وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم اٹھارہ ہزار ارب روپے سے زائد ہے پنیس بل کے تحت مقلف ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں ردو بدل کیا گیا ہے دو سو ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز لاغو ہوں گے وزیراعلا پنجاب کا عوام کے سانی کے لیے ایسے نقدام سامنے ہے پنجاب بھر میں لاکھوں نوجوانوں کے لیے باعزت ملازمت کے مواقع میریم نواز کے خصوصی ہدایت پر دستک نمائندوں کی ڈیجیسٹریشن کا آغاز پروگرام کا دائرہ کار بطریز تمام ازلا تک بڑھائیں گے دستک پروگرام کی ساویسز دستے بطریز بڑھا کر پینسر تک کرنے پر کام شروع ہو چکا عوام کو دفاتر کے چکر کارٹنے کی وجہائے گھر بیٹھے تمام ساویسز مہیا ہوں گی دستک پروگرام سے کرپشن اور استحصال کا خاتم ہوگا دستک ساویسز کی فراہمی سے نوجوان باعزت طریقے سے روزانہ ہزار روپے کما سکیں گے پنجاب ریجیلیزیشن کے انقلاب بھی دور میں داخل ہو چکا ہے مزید مضبط اور نہار مفید تبدیلیاں لائیں گے مریم نواز کی گکتگی مہنگائی نے عوام کو زندہ دفن کر دیا حکمران اپنے کیس ختم کرانے آئے تھے انہوں نے غریب کا چلحہ بجا دیا اب فارم 45 اور 47 کی لڑائی نہیں غریب کے زندہ رہنے کی جزتجو ہے ذمہ دار حل کے خدا کے لیے غریب کو مرنے سے بجائیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گاڑی ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے ملک ڈوب رہا ہے اقتصادی معاشی اور سیاسی تباہی ہے گلی مخلوں میں اندھا انقلاب پر ورش پا رہا ہے شیخ رشید کی میڈیا ٹاک فواد چودری پھر پیٹرائی کی موجودہ قیادت پر برس پڑے اس لیڈرشپ کے ہوتے امکان نظر نہیں آ رہا کہ بانی پیٹرائی باہر آ جائیں موجودہ پیٹرائی قیادت پر پاس کوئی حکمت امنی نہیں موجودہ قیادت جھوٹ اور اہم مانا باتیں کر رہی ہے کچھ دوست حامد خان اور راوف حسن پر تنقید سے روک رہی ہیں سابق وفاقی وزیر کا ویڈیو بیان اس امریکی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد جو آئی یہی تو ہمارے سنی اتحاد کونسل اور تاریخ انصاف سے متصل دوستوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی اس قرارداد کے اندر تو فلسطین اور کشمیر کا بھی ذکر تھا اگر آپ کو اختلاف تھا آپ کہتے کہ ہمیں اس کی شک نمبر ایک دو سے اختلاف ہے کم از کم یہ معاملہ دنیا کے سامنے نہ آتا کہ پاکستان کی پارلیمان کے ایک حصے نے غزہ اور کشمیر کے مسئلے پر آنے والی قرارداد کی مخالفت کی ہے امریکی کونگرس نے قرارداد پاس کر کے پاکستانی عبام کے منڈیٹ کی توہین کی سنیت ہاتھ کونسل کا پاکستانی قرارداد کی مخالفت کرنا افسوسناک ہے کسی شک پر تحافظات ہے تو بات کرتے قوم پوچھتی ہے کہ قرارداد پھار کر کسے اظہار محبت کیا گیا امریکہ کو فلسطین میں انسانی نظر کیوں نہیں آتی اسٹرائل امریکی ہتھیاروں سے غازہ میں قتلیام کر رہا ہے ٹرمین پاکستان علماء کونسل حافظ تاہر اشرفی کی پریس کانفرنس کہا عظم استحکام پاکستان اور قومی ایکشن پلین پر مکمل عمل درامت کیا جائے جن جماعتوں کو عظم استحکام آپریشن پر تحافظات ہیں تو وہ حکومت سے بات کریں بھارت دوسری بار ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا عالمی چیمپین بن گیا چوکرز تاریخ حلوکم نہ کر سکے جنوبی افریقہ کو بھارت کے حاضر سات رنز سے شکرز ایک سو ستہتہ رنز حدف کے تاقب میں جنوبی افریقہ ایک سو انہتہ رنز بنا سکا بھارت نے مکررہ بیس آور میں سات وکٹو پر ایک سو چہتہ رنز بنائے ویرات کوہلی نے چہتہ رنز کی باری کھیلی اکشو پٹیل سنتاز روحی شرما نور رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ویرات کوہلی فارم میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے جسپرد بھوم راپلر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ لے اوڑے کوہلی شرما اور جدیجہ کا ٹی ٹوینٹی انڈینیسٹر کرکٹ کو گوڈ بائے تینوں بھارتے کرکٹرز کا چھوٹے فارمیٹ کے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان ویرات کوہلی نے کہا کہ یہ میرا آخری ورڈ کپ تھا جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر لیا اب وقت ہے نوجوان کھلاڑیوں کو مواقع دیا جائے میری زندگیہ یہ ایک بہترین دن ہے ہمارا مقصد تھا کہ ورڈ کپ جیت کر جائے ویرات کوہلی نے ایک سو پٹیس ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں چال ہزار ایک سو اٹھاسی رنز بنائے روحش شرما بولے کہ ون ڈے اور ٹیسٹ پرکٹ میں بھالکی نمائنگی کرتا رہوں گا ویرات کوہلی کی قابلیت پر کبھی شک نہیں تھا جانتے تھے کہ بڑا کھلاڑی بڑے میچ میں چلے گا بھارتی آل راونڈر جدیجہ نے چوہتے ٹی ٹوینٹی میچز میں چون وٹے حاصل کی اور پانچ سو پنترہ رنز بنائے گورنر سین کا وران ٹیسوری نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی گورنر نے فنینس بیل دوہزار چوہبیس پچیس پر دستخط کر دیئے گورنر سین کے دستخط سے بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل ہو گیا چند روست قبل سین اسیمبلی نے فنینس بیل دوہزار چوہبیس پچیس کی قصرت راہ سے منظوری دی تھی